اسلام علیکم ایوریون ویلکم ویلکم بیک اگین تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیکٹا خیریت سے ہیں اچھا جی آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں شادی میں گئی تھی اور کس کی شادی میں گئی تھی وہ بھی شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ایک بڑی ہیلڈی سی ریسپی بنائیے جو دو سال کے بچے ہیں ان کے لیے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کا ہم ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اچھا جی یہ ہے سنڈے کا دن اور سنڈے کو ہمیں جانا تھا شادی میں تو شادی جو تھی وہ میری کزن کی تھی جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ولوگ میں بتایا تھا نا کہ میری کوئٹا سے کزن آئی ہوئی ہے اور ان کی بہن کی شادی تھی اس کے چھوٹی بہن کی تو بس میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی تو بس میں جو وہاں جانا تھا تو برات میں جانا تھا تو پھر میں نے اس کے حساب سے اپنا یہ سوٹ نکال لیا تھا یہ میرے جہاز کا سوٹ اور یہ مجھے اتنا پسند ہے کیونکہ اپنی آپ سے مرضی سے جو سوٹ بنائے وہ ہوتے ہیں نا اور وہ اتنے اچھے ریزلٹ آئے ہو اس کا تو یہ دیکھیں ہی میں نے خود سے کام کروایا تھا اور میں اپنی بہن بہن کے ساتھ گئی تھی جہاں سے ہم کام بنواتے ہیں نا ریڈی میٹ کپڑے ہم لوگ بہت کم لیتے ہیں اس طرح شادیوں کے ہم لوگ خود سے بنواتے ہیں کیونکہ اس میں پائداری کام کی بہت اچھے ہوتی ہے اور مٹیریل بہت اچھا لگا دیتے ہیں اگر آپ ریڈی میٹ لینا تو اس میں اتنا اچھا مٹیریل نہیں ہوتا تو خیر یہ جو نا میں نے پورا دیکھیں تو پٹے میں یہ ماتھا پٹی بنوائی تھی اور پیچھے جو نا میں نے اس طرح کا جو کنٹراسٹ کلر تھا نا وہ لگا دیا تھا گرین کلر اور سیم کلر کا جو نا اس کا ملائی جو ہوتی نا ہماری وہ سلک بلکہ شامو سلک جو ہوتی نا اس کا میرا ٹراؤزر تھا سیم کلر کا بیبی پنگ کلر کا بیبی پنگ کلر کا سوٹ تھا اور یہ اس کے ساتھ گرین کلر کا کنٹراسٹ پر میں نے سارا کام کروایا تھا اور یہ تو پٹا تھا تو اتنا پیارا مجھے یہ سوٹ لگتا ہے اب تو خیر میں نے دو دن دفعہ اس کو پہن لیا تو خیر یہاں جو ہنا میں نے ساتھ میں میچنگ جوڑی نکا لیتی اور یہ جوڑی بھی میرے جہاز کی ہے مقصد میری امی کی طرف کی ہے اور یہ ہے میرا کڑا یہ بھی مجھے بہت پسند ہے اور جو ہنا یہ اس میں سوٹ میں اتنا اچھا مجھو رہا تھا نا شاکنگ پنگ سا اور گرین کلر تھا تو بڑا پیارا مجھو رہا تھا تو میں نے کہہ بس میں نے یہی پہننا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا مجھو رہا تھا اور ساتھ میں یہ سیٹ تھا تو سیٹ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور بھی میرے امی کی طرف کے اور جو میرے بری کے سیٹ ہیں وہ جب جب میں جس جو ایونٹ میں پہنوں گی وہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہ تھا میرا جہاز کا سیٹ اور یہ بہت پیارا لگتا ہے مجھے کیونکہ یہ میں نے اپنی چوئیس سے بن بایا تھا اچھا میرے جو بھائیں ہیں نا ماشاءاللہ سے وہ اس کا سونے کا ہی کام کرتے ہیں تو جب میری شادی کے دن چل رہے تھے تو میرے بھائی نے جب فائنل کرنا تھا تو انہوں نے مجھے دو تین ڈیزائن جو نا واتسپ کہتے ہیں کہ اس میں سے فائنل کر کے بتا دو تو یہ ڈیزائن مجھے اتنا پسند آیا تھا اور ان دنوں جو نا مور کا بہت زیادہ ٹرینڈ بھی چلا ہوا تھا تو بس یہ مجھے مور کا ڈیزائن بڑا پیارا لگا میں نے کہا تھوڑا یونیک بھی ہو جائے گا اور ڈیزائن سے ہٹ کے بھی ہو جائے گا جو نارمل ہمارے ہوتے ہیں تو مجھے یہ سوٹ یہ جو ڈیزائن تھا نا یہ مجھے بہت پیارا لگا تھا تو خیر یہاں جو نا میں تیار ہو گئے جو تیار ہوتے وقت تو ہم لوگ بڑے جو نا گھوری میں افرت افری میں تیار ہوئے اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہاں جو نا بینگوٹ میں شادی تھی تو بس میں نے کہا تھوڑے سے میں بہار سے بھی اس کا ویو لے لوں اور ہرین جو نا آگے چلی گئے اچھا ان کے ہاں میرے خالق ہیں نا بہت زیادہ پڑھتا ہوتا ہے تو اس لئے پارٹیشن اچھا خاصا تھا اور بڑا اسٹرک والا پارٹیشن تھا اور یہ جو فورن ہی انٹرنس میں یہ دولہ دولہ نہیں ہے یہ کوئی اور ہی تھے اچھا جی یہاں جو نا میں آگے تھی فورن سے ڈریسنگ روم میں میں نے کہا ابھی جو برائیڈ ہے نا ہماری وہ جو نا بھی کم روم جو نا خالی ہے تو میں جلدی سے جا کے نا اس سے مل لوں اور یہاں جو نا میرر تھا فول میرر مین کے چلے میں نے آپ لوگوں کو اپنا ویو بھی نہیں دکھایا پورا میں دکھا دیتی ہوں اپنا اوورلوک کے میرا یہ سوٹ تھا یہ کیسا لگ رہا تھا دیکھیں ویسے تو پہن دیکھنے میں اتنا یہ ہیوی لگتا ہے لیکن جب آپ اس کو ویئر کر لیتا تو بڑا پیارا سا اچھا سا لگتا ہے تو خیر یہاں ہرین کو میں نے اس کی جو ریڈ فروگ تھی وہ پنا دیتی اور یہ ہیں دلہن اور دلہن کا بھی سوٹ ماشاءاللہ بہت پیارا تھا یہ برات کا جو سوٹ تھا وہ دلہ والوں کی طرف سے ہی تھا تو بڑا پیارا سا تھا جولری بھی بہت اچھی تھی جائے یہ سمجھ رہی تھی میں ان کی فیس کی بنا رہی ہوں میں ان کے نہیں تم فکر رہو جب میں اپنا فیس نہیں لیتی تو پھر میں تمہارا کیسے لوں گے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی ہماری برائیڈ بہت پیاری لگ رہی تھی اللہ پاک اس کا نصیب بہت اچھا کرے اور جو ہے نا بس یہ خالہ کی چھوٹی بیٹی تھی تو ان کی بھی ہو گئی خیر سے تو بس یہاں جو ہے نا ہم لوگ سب بیٹے ہوئے تھے اور میں نے کہ چلو میں اس کا جو نا پورا اوورلوک لے لیتی ہوں بینکوٹ کا بڑا پیارا سا تھا اور اچھا چلد سا تھا اتنی گرمی شدید ہے نا تو اس میں تو اب تو خیر کراچے میں بینکوٹ ہی بینکوٹ ہیں لون کا بغیرہ ان گارڈنز کا تو جو ہے نا اب سے وہ گیا زمانہ خیر یہاں جو ہے دولے کی ہو گئی تھی انٹری اور میں نے کہا چلو دولے کی تو میں ہلکی سی لے لیتی ہوں دولہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے اور جو ہے نا بس یہاں ہورین بیٹھی ہوئی تھی ہورین کو میں لے کے بیٹھ گئی تھی ہورین کا موڈ جنا زیادہ اچھا نہیں تو میں نے اتنا چاہا کہ ہورین سب کے ساتھ کھیلے کیونکہ بلکل پیک تھا کوئی باہر تو جانے کی وہ ہوتی نہیں ہے میں نے کہا آرام سے اپنا انجوائی کر لے گی یہ میرے بھائی کی جو بیٹی اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو میں نے کہا چلو ہورین آنابیا کے ساتھ چلی جاؤ تو کہلنے گا نہیں میرے ساتھ ہی ہورین نے بیٹھنا تھا دیکھے کیسے دری دری سی بیٹھ بھی ہے تو بس یہ ایسی ہی رہی تھی اور پھر بس اسے دوران کھانا کھل گیا سب آگئے تھے اور کھانا بھی بہت ماشاءاللہ بہترین تھا بہت مزکت تھا یہ کونز تھی چکن کونز تھی وہ تھی اور بریانی تھی بیف کی اور ساتھ میں یہ چکن کی کڑائی تھی میں جو سالن بزار کے چکن کی کڑائی بڑے اچھے لگتے تو میں ضرور کھاتی ہوں اور یہ تھے چکن کے سیکھ کباب یہ بھی بہت مزکت تھے میں ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہم سب بہنیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئی تھی تو میں ان سے لے جا رہی تھی کیونکہ حرین اتنا مجھے ستانا ہوتا ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے اور میرے کیا سب کے بچے شاید کھانے کے ٹائم پہ ستا آتے ہیں تو بس یہاں یہ دیکھیں سب اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے اور یہاں حرین میڈم میرے ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں اور بس یہ بات بات پہ جو ہے نا پتہ نہیں کیوں اتنا رونا لگاوا تھا حرین نے پھر بس ہم نے کھایا میٹھا اور میٹھا بھی بہت مجھے گا تھا مینگو کسٹڈ تھا اور مینگو کا فلیور اتنا اچھا لگ رہا تھا اور بہت زیادہ چل تھا سب سچی بات یہ تھی کہ نا تھنڈا تھنڈا تھا بہت نا تو پتہ نہیں انہوں نے اتنا تھنڈا کیسے رکھا ہوا تھا اتنی دیر تک تو خیر یہ چیز بڑے اچھی تھی کہ ٹھنڈا تھا تو وہ کھانے میں بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا ہوا یہ تھا کہ کونس ختم ہو گئی تھی پھر ہم نے آخر میں مانگوائیں تو میری کزن نے جو نا الگ سے لا کے دی ہمیں کہ آپ لوگوں کے لئے لائیوں خاص کروینے چلو بہت بہت شکریہ کیونکہ جو نا یہ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ نا لیمیٹیٹی ہوتی ہیں تھوڑی جلدی ہی ختم ہو جاتی ہیں تو بس یہاں جو نا ہم نے بیٹھ کے ہم لوگوں نے انجوائی کرا اور یہ ہے سب سے آگے جو کریمی یہ بڑی بہن ہے ان کی اور یہ تین بہنیں ہیں تو بس دودھ پلائی کے رسم ہونے شروع ہو گئی تھی تو میری کزن نے کہا کہ تم بھی آجو ہمارے ساتھ تو بس ہم لوگ کھڑ جائی رہے تھے تو پھر دولا کے جو نا نانا آگے تھے اور وہ کافی زیادہ جو نا ایجرٹ تھے تو پھر ان کے انتظار میں جو نا پھر ہم لوگ کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر اور جب یہ لوگ اپنے نانا سے مل لئے تھے تو پھر ہم لوگ گئے اسٹیج پر اور جو نا دودھ پلائی کے رسم کے لیے ہم سب بیٹھنے لگے لیکن اس ٹائم ہورین کا جو نا موٹ کافی پوری شادی میں کافی آف آف تھا ویسے اس نے مجھے اتنا زیادہ ستاہے نہیں بس وہ کہہ رہی تھے مجھے گوت سے نہیں اتارو اور اتنے ہیوی ڈریس میں جو نا خود لینا اور پھر مشلہ ہورین کی اتنی بڑی سی فروگ تھی تو پھر مجھے بڑا پریشانی ہے پھر ہم لوگ آ گئے میں نے کیا نہیں چلو رہنا تو میں جو نا بس اب گھر جا رہی ہوں ہم لوگ گوت پلائی کے رسم ہوت کر لو اچھا جی یہ ہے بس اب نیکس ڈی کا اور جو نا نیکس ڈی کی شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور جو نا یہ دیکھیں ہورین نے پینا تھا جووس اور ان کے بابا کہیں جا رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ میری لئے جووس لانا بابا جووس تو ان کے بابا ان کے لئے جووس لیا ہے گھر کے بنے ہوئے جووس تو ہورین نے پینا نہیں ہے بس اور یہاں جو ہے نا بس چائے کے ساتھ کے لئے بھی وہ تھوڑا سا سمان لیا ہے تھے سموسے تھے اور جو ہے نمک پارے تھے اور تھی بوندیاں وہ ہوتی ہے نا بوندیاں کہتے ہیں نا نکتی دانے کوئی لوگ بوندیاں کہتا ہے کوئی نکتی دانے کہتا ہے تو بس یہ تھے اور یہ امی کو بہت پسند ہے اچھا امی کو زیادہ اس سنیکس آئٹم میں میٹھا ہی پسند دے ان کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میٹھا ہو اچھا مجھے تو اتنا خاص پسند نہیں ہوتی ہے میں جو نمک پارے شوق سے کھا لیتی ہوں اس وقت سے میرے حضبن دونوں چیزیں مکس کر کے لیے آئے ہماری پسند کی کہ امی اور میں اور یہ جو نمک پارے شوق سے کھا لیں چیزوں کو تو خیر یہ جو نکتی دانے تھے یہ تو ہرین نے بھی مزے سے کھایا کیونکہ بچے تو میٹھی چیزیں اور ہرین کا تو یہی ہے کہ میٹھی چیزیں کھا دی گئے اب اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہرین نے ایک دو بائٹ لینے چیزوں کے شروع کر دی ہیں ورنہ ہرین کی خوراک بلکل ختم ہو گئی تھی کچھ دوائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے اور یہ ہے کہ ہرین نہ دار بھی نکال رہی تھی نا تو اس کی وجہ سے بھی جو نا اس کی جو نا کنڈیشن کافی زیادہ ہو گئی تھی تو بس اسی وجہ سے نا کھانا پینہ بھی شاید چھوڑ گیا تھا طبیعت بھی اتنی خراب ہو گئی تھی اب جا کے جو نا اللہ کا شکر ہے طبیعت تو کافی دنوں سے بہتر ہو گئی ہے لیکن پھر ابھی بھی جو نا کچھ اس کی دوائیاں ہیں جو اس کی ایک مہینے تک چلیں گے ہرین کی تو بس اس کی وجہ سے بھی نا بچوں پر اثر رہتا ہے زبان جو نا خراب رہتی ہے ہماری خراب رہتی ہے بڑوں کی تو ظاہر ہے بچوں کی بھی رہتی ہوگی بھوک ختم ہو جاتی ہے دوائیوں سے تو بس یہ ہے بس آپ لوگ سب دعا کریں کہ جل سے جل میری بچے صحتیاب ہو جائے اور کھانا پینے سٹارٹ کر دے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے ابھی ہم لوگ کچھ دنوں پہلے ہی جو نا ہرین کی جو نا پچرز دیکھ رہے تھے اور وہ زیادہ پرانی نہیں تھی کچھ عرصے پرانی تھی ساتھ اٹھ مہینے پرانی ہوں گی بس ایک سال کر لیں اور ہرین کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی پیاری صحت تھی اور اب تو ہرین آدھی ہو گئی ہے بلکل بس بچوں خطو خیر چلتا ہی رہتا ہے اور جب بچے دانتوں پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہرین نے دانت بھی دیر سے نکالنے شروع کر رہے تھے ایک سال کی ہو گئی تھی جب اسٹارٹ کر رہے تھے خیر اب ہم یہاں جاتے ہیں یہ بڑی نا اچھے سے میں آپ لوگوں کو ایک ریسٹری بھی بتا رہی ہوں ویسے تو یہ سب کو آتی ہوگی بیسک سی بچوں کے لیے تو میں نے خاص کر یہ ہرین کے لیے ہی بنائی تھی میں نے تھوڑا سا چکن کا کیمہ لے لیا تھا بلکل فائن پیس لیا اور ساتھ میں جو نا میں نے ایک چھوٹے سائز کے جو نا آلو لے لیا تھا اس کو بوائل کر کے گریٹ کر لیا اور یہ دونوں آلو جو نا ہم نے فل بوائل کرنے ہیں اب اس میں ہم تھوڑے سے ہلکے پھلکے سے سپائسز ڈال دیں گے میں نے نمک ڈال دیا تھا تھوڑی سے سفید مرش ڈال دیتی تھوڑی سے بلکل جو نا ہم نے کالی مرش سپرنکل کر دی کیونکہ میں یہ ہرین کے ساپ سے بنانی ہوں ایک ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے اوریگینو اور یہ ایک ٹی سپون جو نا بھر کے میں نے اس میں ڈالا ہے یہ کارن فلور میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون وہ بھی ڈالا تھا گارلک پاورڈر وہ مجھ سے کلپ میں سو گیا ہے تو بس اب ہم اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اور اس کی جیسے ہی خود ہی ایسا ہو جائے گا جیسے ہمارا روٹی کا پیڑا نہیں بن جاتا ایسی ڈو ٹائپ بن جائے گی تو بس آپ نے اس کو بنا لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا زیادہ سٹکی ہو رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا کارن فلور اور ایٹ کر دیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں بس اب میں اس کو رکھ دوں گی اور جو ہے بس اب اس کو ہم ایک فلیٹ کوئی بھی چیز لے لیں پلیٹ لے لیں ٹرے لے لیں میں نے یہ ٹرے لے لی ہے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل اس کو گریز کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر یہ چپکے نہ ہمارا جو بیٹر ہے مکسر ہے بس اب جو ہے ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو ہلکے 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 ہل نگٹس بنا رہی ہوں اور میں نے اورینڈ کی ورے سے بنا رہی ہوں چھوٹے بچوں کے حساب سے بنانے تو اس کے اندر میں نے پوٹائٹو بھی ایڈ کیا ہے کہ آلو بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ایک تو ویٹ ان کا بڑھاتا ہے جلدی سے ویٹ کین کرتا ہے پروٹین بہت ہوتا ہے آلو میں ویسے تو ہم چکن بھی دے رہے ہیں لیکن ہمیں بچوں کو کچھ نہ کچھ سبزی بھی دینی چاہیے تو آلو تو بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فارم میں نہ دے دیں تو بس اس کو جو نہ میں نے ایسے فلیٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کی کٹنگ کر دوں گی جیسے نگٹس جو ہوتے ہیں سکوائر شیپ میں ریکٹنگل شیپ میں جو بھی آپ کو شیپ رکھنا ہو تو بس یہاں جو نہ میں اس کی کٹنگ کر لوں گی بس اس وقت جو نہیں تھوڑا سٹکی ہو جاتا ہے زیادہ تو اس کے شیپ خراب نہ ہو تو بہت احتیاس سے کرنا پڑتا ہے تو یہاں دیکھیں یہ ہو گئی ہے ساری کٹنگ اب ایک پلیٹ میں میں نے نکال لیا تھا میدہ کوٹ کرنے کے لیے کیونکہ بس ہمیں کوٹنگ کے لیے چاہیے تو آپ اپنے حساب سے لے لیں اور بس کہ میں نے اتنا لے لیا کہ اس پر کوٹنگ ہو جا اور باقی میں واپس میں لا دوں گی میں نے اس میں کچھ بھی ایٹ نہیں کیا ہے ہاں اگر ہم بڑوں کے لیے بنائیں تو پھر اس میں تھوڑی سے آپ سپائسے سیٹ کر دیں لیکن اگر آپ بچوں کے لیے بنا خاص کر دو سال کے بچوں کے لیے تین سال کے بچے کے لیے تو آپ اس میں کوئی سپائس ایٹ نہیں کریں اور اگر آپ کو بچے زیادہ سپائسے کھا لیتے ہیں تو پھر آپ اس میں بلیک پیپر یا گرین پیپر تھوڑی سی ڈال دیں گرین چلیز ڈال دیں تو اس سے جوہنا سپائس نیسس کی آ جائے گی تو بس یہاں جوہنا میں ان کو ہاتھ میں لے کے ان کا شیپ جوہنا تھوڑا بیلنس کر کے اور ان کو جوہنا کر دوں گی میدہ میں کوٹ پہلے ہم میدے میں کوٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو انڈے میں ڈپ کر کے اور بریڈ کرمز لگا دیں گے اچھا یہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو یہ بڑوں کے لیے بنانے ہیں تو آپ اس میں آلو جو ہیں وہ اسکپ کر دیں آلو نہیں ڈالیں صرف چکن کے بنائیں اور سارا پروسیجر سارے سپائسز یہی رکھیں بس اس میں گرین چلیز ایٹ ہوتی ہیں اور گرین چلی کا پیسٹ نہیں ہوتا بلکل باریک چوپ ہو جاتی ہیں وہ ڈالیں آپ اور بلیک پیپر کی کوئنٹی تھوڑی زیادہ ڈالیں اور دیکھیں اتنا بہترین سے یہ نگٹ بنتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ کا جو کیمہ ہے چکن کا وہ بلکل فائن ہونا چاہیے موٹا نہیں ہونا چاہیے میں نے یہ مکسٹر جو ہوتا ہے ہمارا اس میں کر رہا ہے جس میں ہم مسالے وغیرہ پیستے ہیں تو اس میں بہت اچھا سا ہو گیا اتنا سا تھا میرے پاس مشین ہے لیکن میں نے کہا اتنا سا تو کیمہ موٹا نہیں ہونا چاہیے یہ بیچ میں کہیں گم ہو جائے گا تو اس لیے میں نے اس کو اس میں مکسٹر میں کر لیا اگر آپ کے پاس بھی ہو گرینڈر جس میں ہم مسالے وغیرہ پیستے ہیں آپ اس میں کر لیں تو بہت اچھے سے ہو جاتا ہے یہاں میں نے ایک انڈا لے لیا اس میں نمک اور بلیک پیپر ڈال دیا کہ تھوڑی اسی جو ہنے اس کے اندر وہ آجا ہے ٹیسٹ آجا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے اور کیونکہ کوٹنگ سین تین ہو جائیں گے تو بلکل ہی ٹیسٹ لیسٹ تو نہیں بنانے بچوں کو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی انٹروڈیوز کروانا چاہیے اور جیسے میری جیسی بچے کے لیے جیسے جیسے ہورین ہے اس کو تو بلکل بھی جو نا شوق نہیں ہے زیادہ سپائسی چیزیں کھانے کا ہماری آئیت ہے نہیں سپائسی چیزیں کھائی جاتی ہے میری سسرال میں خاص کر لیکن ہورین کو تو بلکل بھی عادت نہیں ہوئی کہ میں نے شروع سے کھلانے کی کوشش کریا ایسا نہیں کہ میں نہیں کھلاتی تھی میں نے شروع سے کھلانے کی کوشش کیا لیکن ہورین کی ٹیسٹ جو نا ڈیویلپ ہوا ہی نہیں ہے سپائس کا تو اس کو اتنی مرچے لگتی ہیں کہ وہ نمکین چیزیں اس طرح کا سنیکس کھاتی نہیں ہیں بہت کم کھاتی ہیں ہاں میں اگر نگٹس وغیرہ لاتی تھی تو میں اس کو فرائے کر کے دے دی تو یہ شوق سے کھالیا کر دی تھی تو بس مجھے وہ ہی ذہن میں آیا میں نے کہا میں کیوں نہ اس کو گھر میں خود سے بنا کے دوں اگر بزار کے تو جو ہی نہ ہوتے ہیں وہ بلکل بھی ہائیجینک نہیں ہوتے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتے تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں خود سے بنا لوں اور پہلے میں تھوڑے سے بنا کے ٹرائے کرتی ہوں کہ اگر یہ ہورین کھالے گی تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہے میں بنا کے فریز کر دیا کروں گی اور روزانہ دو فرائے کر کے دے دیئے یا کبھی کبھی سکپ بھی کر دیا روزانہ فرائیڈ آئٹم بچوں کو دینے بھی نہیں چاہیے بس اسی سٹیج پہ ہم ایسے کھلا رکھے فریزر میں فریز کر دیں گے اور جہنا اوورنائٹ آپ اس کو فریز کریں کہ جہنا اوور لیپ نہ ہو بس اوور لیپ نہ ہو جب یہ فریز ہو جائے اچھے سے چار پانچ گھنٹے میں بھی اچھے سے فریز ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو زپ لک بیک میں ڈال کے رکھ دیں اور جب آپ کو زرادہ تو جب آپ نکالیں اور فرائی کر دیں اگر آپ کو بچوں کو لنچ باکس کے لیے یہ بھی جو بڑا اچھا آئیڈیا ہے یا آپ لوگ لنچ باکس کے لیے بنا دیں نکٹس بڑے اچھے لیتے ہیں اور اگر آپ کے بچے آلو شوک سے کھاتے ہیں تو آپ اس میں آلو ضرور ایٹ کریں کیونکہ بچوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بیسے تو میں بھی بہت شوک سے کھاتی ہوں خیر یہاں جہنا میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا اور جو دو بچے تھے کیونکہ میرے پاس ایک ہی سلائس تھا بریٹ کا آخر میں چونکہ دو بچے تھے ان کے لیے بریٹ کرمز بچے نہیں تھے میں نے کہا یہ نا میں ابھی ایسے ہی فرائی کر لیتی ہوں اور یہ جو نا میں نے ایک آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نا فرائی کر لیا تھا کوٹنگ میں کہ دیکھیں کتنا اچھا اور اس کا پرفیکٹ لوگ آیا ہے تو بس سات منا اور کیچپ بہت شوک سے کھاتی ہے پہلے تو میں اس کو دیتی نہیں تھی لیکن اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہرین کسی بھی بہانے سے کھائے لیکن کھا لے بھلے صرف کیچپ میانیز لگا کر یہ کھا لے لیکن کھا لے تو بس سے مجھے یہ ہوتا ہے پہلے تو ہم لوگ مائن ہم بڑی یہ ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا بڑی کونشس ہو جاتی ہے لیکن جب بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں کھا رہا بچہ اور جب یہی کھا رہے دیکھیں اب بھی بینا کافی دیر تک ہرین نے صرف کیچپ اور میانیز ہی کھائے اور جو نا میں نے باتوں میں میں ڈانٹی پیٹتی نہیں ہوں بہت کم جو نا میں ڈانٹ ڈانٹ کے بچوں کو کھلاتی ہوں کیونکہ وہ فائدہ نہیں ہوتا کہ بچے رو پیٹ کے کھائیں اور پھر جو نا نکال دیں مو سے تو بس میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ہرین کو باتوں میں لگا لگا کہ کھل میں لگا لگا کے کھلاتی ہوں تو پہلے تو ہرین مجھے دیکھیں اشارے سے بھی منع کریں کہ ممہ نہیں بس یہی کیچپ کھانے ہیں بس یہی کھانے ہیں پھر بس میں نے اس کو جو نا وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی سامنے ٹیپ میں تو میں نے اس میں لگایا باتوں میں اور جو نا باتوں میں لگا لگا کے میں نے کہا بس ایک بائٹ یہ لے لو پھر آپ بھلے سے نکال دینا پھر اس نے خیر باتوں میں لگ کے اور جو نا کھا لی لیکن جب کھائے نا تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک سے ڈیڑھ نگٹ تو پورا کھا لیا تھا تو بس یہ جو نا دل کو سکون ہو گیا کہ ہاں چلو کچھ کھا لیا تو بس یہاں جو نا جب بچے کھا لیتے ہیں آپ کی محنت وصول ہو جاتی ہے اور جو نا جو آپ نے محنت کری ہوتی ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ بچے کھا لیں جتنے ٹائم میں نے یہ نگٹس بنایا تو بس مجھے یہی تھا کہ ہورین کھا لے بس اچھا یہاں جو ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری جو ولوگنگ جو نہیں ہو رہی میرے جو سبسکرائبر پریشان ہیں تو آپ لوگ پریشان مت ہو میں نے اپنی پچھلے ولوگز میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ولوگز کیوں نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ گرمی بہت شدید ہے اور ہورین کے بھی لازد دنوں میں بہت طبیت خراب چل رہی تھی تو انشاءاللہ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا جب تک اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ